اسلام علیکم سب نو میری طرفوں عداب قبول ہوئے جو بندہ جتے بھی ہے جیمدہ وستہ روے خوش روے ہے اج اسی جیڈی چیز نو سنجا کردیا جا رہے ہیں جس ٹاپک اتے گل کر رہے ہیں انہوں کہنے سپینش کہنے نیشنالی داد پور اپسیون تے انگلیش نیشنلٹی اپشن تے توڑتے نو کیا جاندہ ہے اس طرح نائے جیسا کہ جیڑے بندے نوے نے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جیڑے بندہ سپینش سسٹم نہیں جاندہ انہوں کہ سپینش نیشنلٹی لیندہ یا سپینش پاسپورٹ لیندہ کئی طریقے نے مسال دے توڑتے جیڑے بندے اتھے آن دے نے آکھے لیگل ریزیڈنسی لیند دے رہے ہیں اور اس طرح دس سال لیگل لیندہ نے وہ بھی دوسرے جیڑے بندے اتھے آکے شادی کردے نے ایک سال بعد شادی تو بات جیدونہ ریزیڈنسی لیگل ہویا ہیں ایک سال ہو جہے وہ بھی نیشنلٹی اپلائی کرسک دینے ہیں تیسی جیڑے بچے سپینش پیدا ہوندے نے ہے وہ بھی سال بعد لیگل ریزیڈنسی تو نیشنلٹی اپلائی کرسک دینے ہیں جیڑے بندے لیٹن امریکہ جنہوں کو پاسپورٹ ہے وہ بندے جنہیں لیگل ریزیڈنسی تو دو سال بعد سپینش نیشنیلٹی یا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں جیڑے بندے اسائلم اپلائی کر دینے سیاسی پناہ انہوں نے سیاسی پناہ کیس پاس ہو جاندے ہیں وہ بھی پانچ سال لیگل جدو نن ہو جاندے ہیں وہ بھی نیشنیلٹی یا سپینش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں سپینش نیشنیلٹی فار اپشن جس طرح کہ تو پتہ تھمپنے تو لگ گیا ہوگا لیکن میں کوشش کوشش کریں گا کہ واری واری جیڑے اس چیز نو سنجا کیتا جائے ہیں سپینش نیشنیلٹی فار اپشن دا مطلب ہے بھی کہ جیڑے بھی بندے سپین وچ سپینش پاسپورٹ لیندے نے جدو تھے لیگل ریندیا ہویا اور اس تو بعد وہ کس کس نو نیشنیلٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں یہاں جو سب تو پہلی 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 جڑا بے اپنے بچیاں نو دے سکتے ہیں نیشنیلٹی ہے یعنی کہ کوئی بھی بندہ سپینش پاسپورٹ لیندے بیوی نو نیشنیلٹی نہیں دے سکتے بیوی نو کارڈ ملے گا ریزیڈنس لیکن بچیاں نو نیشنیلٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہاں انہوں نے شادی کر کے نیشنیلٹی لیئے یعنی بہت دفعہ بیوی نو طلاق دے دے نیرے بندے شادی کر لینے ہاں ویسے تھے لیگل ریندے ہوئے انہوں نے ریندیاں نو نیشنیلٹی ملیئے اور اس نو اپنے بچیاں نو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور بچیاں نو اہت سپینش ریندیاں ہوئے سپینش نیشنیلٹی اپلائی کر دینے اور آج انہوں نے واپس آمن سال نو آمن دو سالہ نو آمن دسان سالہ نو آمن یا نا آمن ہے پر سپینش نیشنیلٹی انہوں نے مل جانے دیئے اور سپینش نیشنیلٹی نو وہ مینٹین کر دینے ہیں تیسری چیز دے کہ اس دے فائدے کینے ہیں بہت زیادہ فائدہ سپینش نیشنیلٹی دے ہیں پہلی چیز دے ہے کہ بندے سپین چاہ کے کام کر سکتے ہیں بندے پوری یورپی یونین چاہ کام کر سکتے ہیں بندے امریکہ کینیڈا جیپن وغیرہ کسے بھی تقریباً بہت زیادہ ملکان دے ویزا فری اینٹری یہ نہ دیا یا اتھے جا کے اپرچونٹیس دے سکتے ہیں یعنی کہ سپینش نیشنیلٹی دے اوورال انگیمت فائدے ہیں ہون اسی نیس ایکشن جانے ہیں کہ کیرا بندہ انہوں سولی ستار کرا کر سکتا ہے جب ماں کرا سکتا ہے تھوڑی دیل پہلے میں دسیا کہ بچے کر سکتے ہیں انہوں نے دسانگے کہ کس طرح کس طرح اوک کر سکتے ہیں سپینش نیشنیلٹی نیشنیلٹی ختم ہو کسی اس درانوں بچہ پیدا ہویا ہے بہت چون انہیں اپنی نیشنیلٹی ریکاور کر دیئے تو وہ بھی ایسے پراسس دے بچوں گزرے گا جڑے بندے ساتھ دیتھے ہیں وہ بھی نیشنیلٹی لینڈے بات چون بھی ایسے پراسس دے تھوڑ گزرن گئے ہیں ٹھیک ہے جی ایسے کئی کہتا کری ہیں انہوں نے لیکن ساتھ دیگھانو دو چھو انٹرسٹ میں انہوں نے نومینیٹ کر رہے ہیں ایک تے اے و اے کے جیڑے ساتھے بچے ہوندے ہیں وہ کار سکتے ہیں جنہوں ساتھے ساتھے بیالوجیکل بچے ہوندے ہیں دوسرا جیڑے بچے انہوں اسی اڈوپٹ کرنے یا سی اپنا نا دینے یہاں سے لکھنے ہیں کہ کوئی بھی سپینش ہے وہ کسی بھی بچے انہوں بار یورپی انہوں دے بار دے ملک کوئی دہ کوئی بچے اسنو اڈوپٹ کرے گا کہ اس دی بھی نیشنیلٹی جمع ہو سکتی ہے اس دولاوہ تیسری چیز ہے ہم دی ہے کہ کون کارکیرے بچیاں نو سی دے سکنے ہاں اسی پہلے گالتے کیتی ہے کہ بچیاں نو دے سکنے بچے کنی کنی عمران دے ہوں انہوں نو سی دے سکنے ہاں انہوں نے پہلی کیتی ہے کہ جیڑے بچے چودہ سال تک یا اس تو تھلے ہوں ان کے چھوٹے ہوں ان کے چودہ سال تم انہوں انہوں نے اسی نیشنیلٹی دے سکنے ہاں لیکن انہوں نے جدو اے پراسس اپلائی کرنا میں انہوں نے نال ریپریزنٹنٹ لگال ہوئے گا یعنی کہ انہوں نے نیشنیلٹی دے رہا ہے انہیں نال جا کے اپلائی کرنی ہوئے گی صرف ہے نہیں صرف ڈاکومنٹس ہی ہومن کے تے اور جمع کرا لگے گا اس تو بعد دوسری کیٹاگریہ ہم دی ہے چودہ توم ٹھارہ سال دے بچیاں دی کہ اگر انہوں نے اپنے نیشنیلٹی مل گئی ہے اور انہوں نے نیشنیلٹی جمع کرانی ہے اور پہلے بھی ذکر کیتا ہے کہ سپین دے ریخیسٹر و سیولتی بھی جمع کرا سکتے ہیں اور پاکستان اگر نے اتھے بھی جمع کرا سکتے ہیں لیکن چودہ توم ٹھارہ سال دے درمیان انہوں نے ساری ڈاکومنٹیشن لے کے وہ خود جمع کرا سکتے ہیں تیسری کیٹاگریہ ہم دی ہے ٹھارہ سال دی عمر دے دران کی یعنی کہ جو بچہ ٹھارہ سال دی عمر چل میور دے داد اوجند ہے اوہ دی عمر ٹھارہ سال دی پوری اوجند یہ اسپین دے قانون جنر دو سال دی چھوڑ دیتی ہے یعنی کہ بھی ساری عمر ریچوی نیشنیلٹی جمع کرا سکتے ہیں انہوں نے تیسری پوائنٹ ہے چھہمہ پوائنٹ ہے ابھی کہ کتھے جمع کرانی ہوندی ہے میں نے ایک بندے نے بڑا سوال پوچھے ایسی کومنٹس دیٹیل ویڈیو بنا دو تاکہ جڑے بھی نمیں سارے دیکھنے یا جڑے اسپراسٹو شکال میں گزرن کے انہوں نے پتہ ہوئے اگر تو سپین چلین دے دو اپشن ہیں ایک تے مادریڈ جڑے مادریڈ انہوں دا رہیسٹر سیول سنترال ہے جڑے پور سپین دا بڑا رہیسٹر سیول ہے اوٹھے وی جمع کر آسکتے ہیں دوگی یہ ہے جڑے جگہ پر ندے ہیں جڑے رہیسٹر سیول کے اوٹھے جڑے رہیسٹر سیول جڑے گا اس پر انہوں نے ساتھ سے بارسلون ہے жیسے ہیں جیسے ہیں جڑے رہیسٹر سیول ہے اے اسپیٹالی ہے رہیسٹر سیول اس دا جڑے پینٹی شہر دے جڑے بندہ رہند ہے او تا رہیسٹر سیول تو وہ جمع کر آسکتے ہیں تیسری چیز ہے کہ اگر اسپین بچ نہیں رہن دے دے وہ سپینش امبیسید بچ جاکے جمع کرا سکتا دینا ہے ٹھیک ہے جی ہے اس تو بعد ڈھارم تو بیس سال دے وہ بھی آپ کو جمع کرا سکتا دینا ہے انہاں گو ہے کہ کئرے کئرے ڈاکومنٹس چاہی دے ہیں انہاں واستے ہیں ڈاکومنٹس بہت ہی سان بہت ہی سمپل پہلی چیز تیار ہے کہ جیڑے انہاں دے اببا جی انہوں یا جیڑے بندہ کرا سپینش دا دینی ملے گا سپینش نیشنیلٹی ایڈینٹی کارڈ ملے گا دوسرا ہے کہ جیڑا انہاں دا بر سرٹیفکیٹ ہوئے گا اکتوالی ساتھا یعنی کہ وہ سپینش بچ بر سرٹیفکیٹ ہو جائے گا چینج ہو جائے گا بر سرٹیفکیٹ ہوئے گا تیسری چیز جیڑے انہوں کہنے نے اکتوالی مانیفیسٹسیون اے نوٹاری ستو جمع بنوانا ہوندہ ہے اے نوٹاریو ہر جگہ ہوندے ہیں اکتوالی مانیفیسٹسیون بنوانا ہوندے ہیں اے ترہی چیزیں جنگانے ہیں تسی اپنے ملک پیجنگانے ہیں اگر ایتھے ہوتے فیرتے سے درہیستہ سی بچے ٹور جانے بچے نال لے گا انہاری بر سرٹیفکیٹ لے گا جانے نال اپنے ڈ ورائیو اور پھر جا کے سارے ڈاکومنٹس لایکے اپلائی کر دینا ہے ڈاکومنٹس کی چاہیے دینا ہے پاسپورٹ چاہیے گا السوری دینی چاہیے گا پاسپورٹ ہو جا اببا جی دا بر سرٹیفکیٹ لے اکتوالی ساتھ ہوئے گا چینج ہو یا او چاہیے گا اقتاتے مانیفیسٹسین جیڑا ندنے تاریتب بنایا ہوئے گا ہو چاہیے گا اس تو پاعت بچے دا بر سرٹیفکیٹ چاہیے گا بچے دا پاسپورٹ چاہی ساری ہسٹری ٹرائبل ہسٹری ہوئے ہیں اس تو بعد اگر بچے ٹھارہ سال تو کٹنے ہیں تو انہاں دی جڑی ہے اگر والد نال ہوئے تو بہت اچھی بات ہے اگر والد نال نہیں ہے تو یا جی جڑا بندے بھی نشنیلٹی دے رہے ہیں پدیر یعنی اجازت دینا ہوں کہ اے جڑنے اے جمع کرا لین ہے اس تو ساری ٹائم کے نہ لگ دا ہے ٹائم سار چھے تو بارہ مہینے بیسی لاندی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کنٹری چاک کس طرح بیسی ورک کمپریٹ ہوں دی ہے اپراکسی میٹلی سی ٹائم اندازہ آئی ہے کہ چھے تو بارہ مہینے لگ دی ہے اس تو بعد جڑی یہ ہم بیسی تو خورا میں تو باستے بلائے گی ہے خورا میں تو ہوں دی ہے کہ تسی جا کے قسمہ کھانیوں نے آئے ہوں میرے کوئی انگلیش تا اگزیکٹ ورڈ نہیں آ رہا ہے کہ جا کے تسی سائن کرنے نے کسی سپین دی تھارڈی زنال وفادار رہا گئی ہے وہ سارا اس تو بعد ایک تو دو مہینے لگن دن دا تون پاسپورٹ مل جان دا سپینش پاکستان بیٹھے ہیں اب وہ اس بچے لی مرضی ہے اس پین آوے نہ آوے پاکستان روے ساری زندگی نہ آوے دس سال بعد آوے اور سپینش نیشنل ہے ٹھیک ہے یہ ہے ایس سارا پراسس ہے ایس پراسس نو کہنے نے نیشنالی داد اور اپسیون کے جیرے بندے ایتھے جسے بندے نو کوئی نیشنلٹی مل دی ہے وہ کس طرح اپنے بچے نو ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے اس تو بعد ایک اور چیز آمدی ہے کہ تسی اپنے بچے نو اپنے پوتریاں پوترے دو دو تریاں دو تریاں نو ہی نیشنلٹی دے سکتے ہو سیم چیز ہے بچے نو بھی دے سکتے ہو پوتریاں پوترے دو تریاں دو تریاں دے سکتے ہیں انہوں کہنے نے صدہ لینیہ دے پریمیر گرا دو کہ یہ کہ سدہ جو بچے ٹواتے چونکلے ہیں اگر ٹواتے کل نیشنلٹی ہے تو اسی انہوں بھی دے سکتے ہو ہے ایک بندے نے بڑی پرزور فرمائش کی تھی اسی میں میں تھوڑا ورکوڑ کر کے تیسٹ ویڈیو بنا دیتی ہے جتے بھی رو ہو جیمدے بستے رو ہو ہسنے رو ہو ہے دعاوں اچھی یاد رکھو ٹیک کیئر اللہ حافظ فی امان اللہ